اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ناصر استاد کو اور ڈالیں گے تو ہماری سیٹ چلے جاتی ہے میں ان لوگوں سے عدبان گزارش کرتا ہوں آپ بھی ناصر استاد کو ہی اور ڈالیے تو انشاءاللہ سیٹ ضرور آئیں گے ہماری گلبرگاہ کی یہ ملے سی بھی زیادہ کام کرے ہیں ناصر بھئی اے لوگ اوکلاٹ میں آگے سو ہے فلال ان کو جو بورے نہ ہیں یہ تیس ہزار چالیس ہزار یہ لوگ دس ہزار بھی نہیں لینے والے ہیں اس باق حالات کے حساب سے ناصر اور سستاد کو لانا بہت ضروری ہے کیونکہ کل جو مسلم چوک پہ پوریگرام ہوا ہے وہ پوریگرام میں بارش میں لوگ کمر الاسلام صاحب جو ٹھہ رہے تھے مسلم لکھ سی وہ دن یاد آ رہے بر رہے تھے لوگ ہم مغل فنکچنال میں جویننگ کا پوریگرام رکھے تھے پوریگرام دیکھ کر ہی لوگ یہ ہو گئے کہ بھئی ناصر حسین استاد کو ہم لانا ہے اور یہ آپ جو بورے ہیں بی جے پی کانگریس جنتا دل بی جے پی کے ساتھ ہے ہماری فائٹ ڈائریکٹ کانگریس کے ساتھ نہیں ہے کانگریس ختم ہو گئی کانگریس کو اوڑ دالنا بی جے پی کو دالنے کے برابر آئے آج کیونکہ کل جو مسلم چوک پہ پوریگرام ہوا ہے وہ پوریگرام میں بارش میں لوگ خمر الاسلام صاحب جو ٹھہرے تھے مسلم لکھ سی وہ دن یاد آ رہے بڑھ رہے تھے لوگ کیونکہ ایک خائد کی ضرورت ہے ہم کو ہیدرابات کرنا تک میں ایک خائد ہونا ہے ہم کو نہ کہ ایمیلے ایمیلے سی بھی زیادہ کام کرے ہیں ناصر بھی اگر آپ پاور میں لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک بار لا کے دیکھو دو بار آپ کے سامنے تھے آپ ہرائے کبھی بولے بی جے پی کی بی ٹیم ہے سب سے پہلے جو ہے کانگریس جنتا دل کے گھر کو گئی کمار سامی صاحب کو سی ایم منو بول آپ کون سی ٹیم ہے جب جو جیسا ہی الیکشن آیا بی جے پی جنتا دل ایک ہے بولتے الیکشن قتم ہوتے سب سے پہلے کانگریس گھر کو جاتی ہے اور کانگریس میں اگر آ رہے ہیں تو سیکولر ہے کانگریس چھوڑ کے اگر جا رہے تو سیکولر نہیں ہے یہ کون سا ہے بی جے پی کے سی ایم جگدی شٹار لکشمن سعودی ڈپٹی سی ایم اور ایک ہمارے ڈپٹی سی ایم ایشوار اپا کو جب پارٹی سسپنڈ کری بی جے پی تو یہی کانگریس والے جگدی شٹار صاحب کو بھی لیے پھر لکشمن سعودی کو بھی لیے وہ بی جے پی کے تھے نہ ہو تو آپ تو سیکولر ہیں آپ کو جب کام کی ضرورت رہیں گے تو جب آپ ان کو سیکولر سمجھیں گے جب کام کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پھر یہ بولیں گے کہ وہ یہ بی جے پی کے ہیں اور صحیح اگر مانوں میں بولے تو میڈم جو ہے کانگریس کو بائکوٹ کرنا تھا گلبرگیو سی اور ہم لوگ ہماری مابینوں کو باہر نکال دے گا بارٹے کے باہر وہ کامر الاسلام صاحب جب تک زندہ تھے ہم آس تک صورت نہیں دے گے میڈم کی یہ پورے کانگریسیاں جو ہے نا کانگریس کے بڑے لیڈر ان کو باہر لائے اور آج ایسا کر دے ہیں کہ ہر جگہ ان کو بٹھا رہے ہیں صدرہ مہیاں کو تو کھانا کھانا ہی دالنے لگا رہے ہیں یہ لوگ باکلاٹ میں آگے سو ہے فلال ان کو ان کو جو بورے نا یہ تیس ہزار چالیس ہزار یہ لوگ دس ہزار بھی نہیں لینے والے ہیں اس بار کیونکہ جنتہ جا گئی ہے انہوں کیا سمجھ رہے ہیں پیسے سی وٹ خریدیں گے بول کے پیسے سی وٹ خریدانے جائیں گا اب انشاءاللہ دیکھیں نا بیدر سی جو ہے لوگ لا کے ڈونیشن دے رہے اور لوگ بھی دینے والے ہیں ابھی پیسے ہیں ناصر افتار صاحب کے لئے جیسا خمر صاحب کے لئے مسلم لیگ میں چندہ دے گی جیتا ہے انشاءاللہ وہ وہ ٹائم اب آ گیا ہے اور ہم کو ایک مرد خیادت ہونا ہے ہر آفیسوں میں جو ہے ہمارے مسلمانوں کو ایک آئیسی نظر سی دیکھا جاتا ہے یہ کئی کوئی بولنے والا نہیں ہے ان کے اوپر بول کے اور رشوت کا تو بازار گرم ہو گیا ہے یہ کھون لوگ ہے یہ وہی لوگ ہے جو ٹیرانجلہ صاحب کو جب منسٹری سے نکالے یہ وہی لوگ کام کر رہے ہیں کانگریس کا ٹیرانجلہ چپل سی مارے خرگے صاحب کے فوٹووں کو وہی لوگ ہیں یہ کانگریس میں کام کر رہے سوالہ ابھی بھی جو ہے جاگو حالت آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں آگے بی جے پی جو ہے نا پورا پلان بنے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ختم کرنا ہے ان کے کاروبار سے کیسا ختم کرنا ہے ان کے پروپٹیوں پر کیسا حاوی ہونا ہے ابھی بھی بھو رومیں متحد ہو کے جتنے بھی کانگریس کے جو سینئر جس کو ستر سال اسی سال پچتر سال کے میری ضعیف لوگ اور میرے ماں یہ لوگ ابھی بھی جاگ کے جو ہے ناصر حسین استاذ صاحب کو لائیے کیونکہ ہم کو ایک لیڈر چاہیے اب کل دیکھیں نا مسلم چوک پہ کیسا ہوگا ہے آپ پرگرام ایک سردار جی جو ہے انہوں بھرے کہ میں بولتا نہیں اوٹ دینا بھلکے آپ کیوں اوٹ بھلکے بھرے آپ کا ضمیر جگہ بھرے اب تو بھی جاگو مسلمان نیک ہو جاؤ سلام علیکم آج کا جو یہ ریالی تھا الحمدللہ پبلک نے بہت اچھا رسپونس دیا تقریبا جو ہے ہاگر کا چورہ ستے تھے جو ہے ٹی پو چوک ٹی پو چوک سے جو ہے چونہ بھٹی چونہ بھٹی سے جو ہے نام مالکتی چوک الحمدللہ ہر ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائیاں اور بہنیں ہیں الحمدللہ ہم سے ویدہ کی ہیں کہ بھئی اس بار ناصر استاذ کو ہی لائیں گے اور میں گلبرگاہ کی اور ایک بار عوام کے سامنے آنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ بھئی اس بار ہم کو سیٹ گوانا نہیں ہے سب بل کر ایک ہو کر کام کرنا ہے اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ناصر استاذ کو اوڑ دالیں گے تو ہماری سیٹ چلے جاتی میں ان لوگوں سے عدبان گزارش کرتا ہوں آپ بھی ناصر استاذ کو ہی اوڑ دالیے تو انشاءاللہ سیٹ ضرور آئیں گے ہماری گلبرگاہ کی اور میں ہمارے تمام گلبرگاہ کے اور ایک بار بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب بھی مل کر ناصر استاذ کو جتائیے انشاءاللہ اس بار ناصر استاذ اچھی جو ہے نا لیڈ سے جیت کر آئیں گے دیکھئے فیلحال جو حالات ہیں ہمارے گلبرگاہ کے جو تقریباً پانچ سال سے جو آپ دیکھ چکے ہیں ایک ہمارے جو ہے نا کانگریس کے امیلے تھے تو ہم کو جو ہے نا کتنی دشواریاں پیش آئی ہیں اور خدم خدم پر جو ہے نا ہم کو ایک رائیبر کی ضرورت تھی تو لہٰذا اس بار ہم سب بھی مل کر تائی کرے ہیں کہ بھائی ناصر استاذ کو لائیں گے ایک برد خیادت کی ضرورت ہے انشاءاللہ جو مرد کام کر سکتا ہے وہ جو ہے نا عورت نہیں کر سکتی یہ ہماری گلبرگاہ کے عوام کو سوچنا چاہیے کیونکہ ہر آدمی یہی چاہ رہا ہے کہ بھائی ہماری خیادن مضبوط ہو تو مضبوط کب ہوں گی سب بھی مل کر کام کریں گے تو مضبوط ہوں گی میں اور ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ سب بھی مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ناصر استاذ ضرورت جیت کر آئیں گے جیسا ہم خمر صاحب کو ہمیشہ جیتا کر لاتے تھے خمر صاحب کو کئیسا جیتا کر لاتے تھے گلبرگاہ کی پوری عوام ایک ہو کر خمر صاحب کو جیتا کر لاتے تھی تو ایز بار جو ہے نا ہم کو یہ سوچنا ہے کہ خمر صاحب کے بعد کون ہے انشاءاللہ میں اپنے جتنا بھی میرا جو ذاتی تجربہ ہے میرے والد صاحب بھی الحمدللہ چالیس سال کانگریس میں کام کرے ہیں اس کے بعد میں بھی کانگریس میں ہی تھا مگر میرے کو اب یہ محسوس ہوا ہے کہ حالات کے حساب سے ناصر استاذ کو لانا بہت ضروری ہے کیونکہ حالات دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں جو آدمی کام کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی لہٰذا سب کمیں اور ایک بار دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں عورت ناصر استاذ کے ساتھ جھوڑ رہی ہیں الحمدللہ ہر جگہ سائلہ ساروں کا سنبندر دیکھ رہا ہے میں سب لوگوں سے اور ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ سب بھی دس تاریخ کو زیادہ سے زیادہ اوڑ دے کر ناصر استاذ کو کامیاب کرائی